غزہ میں ساتھ ہفتوں بعد ذرا سامن آج اسرائیل حماس چار اوزہ جنگ بندی کا پہلا دن قیدیوں کا تبادلہ ہوگا شام کے بعد قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس پہلے مرحلے میں تیرہ مغویوں کو رہا کرے گا ہر اسرائیلی کے بدلے تین فلسطینیوں کو چھوڑا جائے گا جنگ بندی کے دوران لڑاکہ تیاریں جنوبی غزہ پر پرواز نہیں کریں گے شمالی غزہ اور غزہ سٹی پر چھے گھنٹوں تک اسرائیلی تیاروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر روز دو سو امدادی ٹرک، ایندھن اور گیس کے چار ٹرک آئیں گے قطر کا معاہدے کی کڑی نگرانی کرنے کا اعلان جنگ بندی سے قبل اسرائیلی دریندگی میں مزید اضافہ شمالی غزہ، خان یونس، نسیرت، کیمپ، جبالیہ، مہاجر کیمپ اور شیخ رزوان پر حملے سنتالیس پلسطینی شہید درجن و زخمی، مغربی کنارے میں سہونی فورسز نے نوجوان کو گولی مار دی امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو فون جو بائیڈن کا لبنان اور مغربی کنارے میں کشیدگی نہ بڑھانے پر زور صفاق نیتن یاہو کا عارضی جنگ بندی کے بعد حملے دوبارہ شروع کرنے کا اندیا اب تک شہادتوں کی مشموعی تعداد چودہ ہزار آٹھ سو چون ہو گئی چھ ہزار ایک ستو پچاس بچے اور چار ہزار خواتین بھی شامل روسی صدر کی دنیا کے کرتا دھرتاؤں کا زمیر جھنجوڑنے کی کوشش کیا غزہ میں ہونے والی نسل کشید دنیا کے لیے پریشان کنس رتحال نہیں ولادی میر پیوٹن کا عالمی رہنماؤں سے سوال جی ٹوینٹی سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا بچوں کے درد کی دواہ کے بغیر آپریشن کیے جا رہی ہیں اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دیا بتائیں کیا یہ انتہائی تشویش ناکس رتحال نہیں ہماس کا گزشتہ تین روز میں تین تیس اسرائیلی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعوی ترجمان القسام بریگیڈز ابو عبیدہ کہتے ہیں اب تک دشمن کی تین سو سے زائد فوجی گاڑیوں کو تباہ کر چکے توام میں ہونے والی براہ راست جھڑپ میں مجاہدین نے پانچ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا مدد کے لیے آنے والے گروپ کو دھماکہ خیز ڈیوائز سے اڑایا ہمارے جنگجو اپنی پوزیشن پر اچھی طرح موجود ہیں اس بلہ کی اپنے سینئر رہنما کے بیٹے سمیت پانچ افراد کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی تصدیق پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی زیر سدارت جی ایچ کیو میں بیاسیوی فورمیشن کمانڈرز کانفرنس مسئلہ فلسطین کی انیس سو سرسٹھ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق دو ریاستی حل کی حمایت ریاست ملک دشمن قوتوں کے آلیکار دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا ایادہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں ہر روز بلندی کا نیا ریکارڈ کاروباری ہفتے کے آخری روز ہنڈرڈ انڈیکس ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا دن کے آگاز میں ہی انسٹھ ہزار پوائنٹس کی ریکارڈ اضافہ ڈالر ستائیس پیسے کمی کے بعد دو سو پچاسی روپے کا ہو گیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک اور سنگے میل مجموعی موصول ہونے والی رقم سات ارب ڈالر تک پہنچ گئی ستمبر دوہزار بیس سے اب تک چہیلاکھن تیس ہزار سات سو انتیس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے جا چکے گزشتہ ماہ گیارہ ہزار نو سو نیانوے نئے اکاؤنٹس کھولے گئے چودہ کروڑ ڈالر موصول ہوئے کسی بھی ملکی معیشت میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ایس آئی ایک تی کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاری لائے جا سکتی ہے نگران وزیراعظم انوارالفق کاکڑ کا کہنا ہے نوجوان کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف ٹرینی پرگرام پر کام ہو رہا ہے اگلے دس سال میں دس لاکھ نرسز کو تربیت دینے کا پرگرام ہے نشکاری پر فوکس کر رہی ہیں پی آئی اے کی نشکاری ترجیح ہے امید ہے نشکاری سے متعلق جنوری کے وسط میں پیش رفت ہو جائے گی پاکستان خدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلندرین شرح سود کے باعث بینکوں سے گاڑیوں کی فائننسنگ مسلسل گراوٹ کا شکار گزشتہ سال جولائی سے آٹو فائننسنگ میں گراوٹ کا رجحان جاری رہاں برس اکتوبر میں سالانہ بنیادوں پر کار فائننسنگ میں تئیس آشاریہ پانچ پیسد کی نمائیں کمی ریکارڈ کی گئی ہے مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی زندہ دلان کے شہر لاہور میں سموک کے مستقل دیرے چہر کی فضا انتہائی خطرناک قرار آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر ائر کالٹی انڈیکس 306 ریکارڈ ڈھاکہ پہلے اور بھارتی شہر کالکتہ خطرناک فضا کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے پرائیڈے اور سیٹیڈے کو سکولز آف ہوں گے اور یہ سکولز آف ہوں گے اور یہ جتنی ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرامالہ، فیصلہ باد، ملتان، سائیوال اور سرگودہ ڈیویئن کے لیے ہوں گے کیونکہ ان چھے ڈیویئنز پہ اس کا امپیکٹ کافی برا آیا ہوا ہے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے ہنگامی اقدامات آج اور کل لاہور سمیت چھے ڈیویزنز میں تمام سکولوں کالجوں میں چھٹی مارکٹیں آج اور کل تین بجے کے بعد کھلیں گی اعتبار کو کاروبار مکمل بند ہوگا مال روڈ پر صرف سائیکل چلے گی طلبہ کو دس ہزار الیکٹرک بائیک سبسٹی پر دینے کا فیصلہ وزیراعلا کی سموک کے تدارو کے لیے سب سے تعاون کی اپیل کہا سموک پر کابو پانے کے لیے مصنوع بارش برسانے کی تیاریاں بھی شروع کرتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس موت پر کابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماغ جوہر ٹاؤن میں کیفے رات دس پجے بند کرنے کا حکم محکمہ محولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف فرضی کرتے ہیں افسروں کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجوں گا اگر کوئی کیفے خلاف فرضی کرتا نظر آیا تو سیل کر دیا جائے جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس عدالت آلیا نے ڈی سیل کی گئی فیکٹویوں کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دے دیا کہا ڈی سیل صرف عدالت ہی کر سکے گی بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لیکن تجربہ تجربہ ہوتا ہے بلاول کی ٹریننگ ابھی مکمل نہیں وہ مجھ سمیت سب کو بابا کہتے ہیں سابق صدر آصف زرداری کا انٹریو میں اظہار خیال بولے تحریک ادم اعتماد سے پہلے پی ٹی آئی حکومت نے ہمیں اتحاد کی پیشکش کی پیپلز پارٹی کو چھے وزارتوں کی آفر کی گئی الیکشن ٹکٹ میں نے دینے ہیں بلاول کو بھی میں ہی ٹکٹ دوں گا سابق صدر نے چیرمن پی ٹی آئی کو معیشت دشمن اور تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ درست قرار دیا سینئر لیڈرشپ کو گھر بیٹھنے کے بلاول بھٹو کے بیان کے ایک دن بعد پرہت اللہ بابر پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کے جنرل سیکٹری کے اہدے سے مصطفی اس تیفے سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کو فون کر کے اعتماد میں لیا پرہت اللہ بابر پارٹی کے ہیومن رائٹ سیل کے صدر کی حیثیہ سے کام جاری رکھیں گے سنو نیوز سے ٹیلی فونی گفتوگو میں پرہت اللہ بابر کا کہنا تھا یقیناً اب ہم بزرگ ہو گئے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یوت کو آگے لانا چاہیے میرے پاس دو اہدے تھے اس لیے ایک چھوڑ دیا پچاس سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانے ہیں کوئلے کی کانے ہیں لیکن جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہم نے پہلی مرتبہ ان کانوں کو جو ہے نا وہاں کوئلے کی کان کو جا کے اس پہ کام شروع کیا یہ پاکستانی کوئلہ ہے تو اس کو جتنا مرضی استعمال کر کے تو اس میں آپ ہزاروں میگا ووٹ بجھلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں شاید لاکھوں بھی بنا سکتے ہیں تو کم از کم کسی کو اس کام تو شروع کرنا چاہیے تو آج شریف کا خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھئی کچھ ملے ہیں؟ نہیں ملا چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پر فائر کر دو دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر آزم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر احل کیا گیا موجودہ حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں نواز شریف کی مری میں پارٹی کارکنوں سے گپ شک گزشتہ دور میں ملکی تباہی پھیر دی گئی نون لیگ کی حکومت نے پہلی بار تھرمے کوئلے سے بجھلی بنانے کا منصوبہ لگایا اور لوڈ شیڈنگ ختم کی دہشتگردی کا خاتمہ اور آئی ایم ایف سے چھٹکارہ بھی لیگی دور میں حاصل ہوا دو بھارتی بزرائے آزم نے پاکستان کے دورے کیے ایک بار پھر عوام کی خوشحالی اور بہتری کا خواب سجا کر آیا ہوں تھرمے کوئلے سے پہلی بار بجھلی بنانے کا منصوبہ کس نے شروع کیا نواز شریف کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی سابق وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نواز شریف کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں بینظر بھٹو نے تھرکول منصوبہ شروع کیا نواز دور میں تو اسے بند کر دیا گیا تھا لیگی رہنما احسن اقبال نے جواب دیا پی پی دور میں تھرکول منصوبہ کاغذوں میں گھومتا رہا سی پیک میں شامل کرایا تب کام شروع ہوا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیسر کی ایک اور مقدمے میں زمانت کے بعد دوسرے میں گرفتاری میڈیکل کالج کے لیے آلات کی خریداری کے کیس میں زمانت ملتے ہی چار سدہ پولیس نے جلاو گھراو کے مقدمے میں دھر لیا اسد قیسر نے اسے انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الیکشن میں لاسنی حصہ لیں گے الیکشن کمیشن اور سدر نے انتخابات کے لیے آٹھ فروری کی تاریخ تے کنائن کی خلاف ورزی کی بروقت انتخابات کیس میں جسٹس ایتھر من اللہ کا اکتالی صفات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری لکھا ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی نگران حکومتوں کے ذریعے آئین و قانون کے خلاف امور چلائے جا رہے ہیں انتخابات نہ کرانے پر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی انتخابات میں تاختیر کو روپنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدمات کی ضرورت پر زور امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا دورہ پاکستان امام کعبہ آج پیسل مذہب میں خطبہ جمعہ اور نماز کی امامت کریں گے نمازیوں کو گھر سے وضوح کر کے اور جائے نماز ساتھ لے کر آنے کی ہدایت رسالدار محمد شیر شہید اور سوار میر عالم شہید انیس سو اکھتر کی پاک بھارت جنگ کے درکشندہ ستارے پاک سرزمین کے عظیم سپوتوں نے دلیری کی لازوال داستان رقم کی رسالدار محمد شیر نے دشمن کے ساتھ ٹینک تباہ کیے تین سو سیزائد بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا چھے دسمبر انیس سو اکھتر کو ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے سوار میر عالم شہید نے دشمن کے تین حملوں کو ناکام بنایا گاؤں حرار کلہ پر قبضے کے لیے جانے والی فائٹنگ پیٹرل کے لیے خود کو پیش کیا اپنے مورچے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا پاک پوج اور فرنٹیر کور نورت کے خیبر پختونخا کے دور دراز علاقوں میں عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات بونیر کے علاقے وادی علم میں تین ہائیڈرو الیکٹرک ٹربائن نسپ کر دیئے گزشتہ ستر سال سے بجلی سے محروم علاقوں کے ڈیڑھ ہزار گھروں کو بلا تاتل بجلی فراہم کی جا رہی ہے علاقہ مکینوں کا پاک فوت سے اظہار تشکر ملٹری کورٹس پاکستان کے قانون کے مطابق ہیں جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے متعلق شہدہ کے لواحقین کا ردیعمل کہتے ہیں ملٹری عدالتوں کی مخالفت شہدہ سے زیادتی ہے ان کی پہلے بھی ضرورت تھی اب بھی ضرورت ہے قومی کرکٹرز امام الحق اور فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات دہور میں امام الحق کا قوالی نائٹ کا احتمام بابر آزم سرفراز احمد بہاب ریاض کی خصوصی شرکت پھول نگر میں فہیم اشرف کی رسم ہنا میں رقص درویش دونوں کرکٹرز پچیس نومیمبر کو رشتہ ازدھواج میں بند جائیں گے اسلامی یونیورسٹی بہابر پور میں علامہ اقبال کی تصویری اور پینٹنگ نمائش شرکا نے شائر مشریق کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا سچے جذبوں محبت اور خوشبو کی شائرہ پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو کراچی کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئیں انگریزی عدب میں ماسٹرز کی دگری لینے کے بعد وہ سیول سرویس آف پاکستان میں آلہ عہدے پر فائز رہیں ان کے مجموعہ کلام میں خوشبو، صد برگ، خودکلامی، انکار اور ماہ تمام قابل ذکر ہیں اور ٹی وی، سٹیج اور فلم کے معروف مزاہیہ اداکار اسماعیل تارہ کی پہلی برسی پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور مزاہیہ پروگرام ففٹی ففٹی سے شہرات حاصل کی چودہ فلموں میں کام کیا شاندار پرپومنس پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی